چنانچہ ایک مرتبہ حاجی کے موقع پہ ایک میمن صاحب تھے نوجوان ہمارے ساتھ تھے اس نے انک پیڈ یہ میں رکھا ہوتا تھا اور جہاں سائن کرنے کا وقت ہوتا تھا نا تو وہ انک پیڈ نکالتا اور انگوٹھا لگاتا تھا سعودی عرب میں جہاں حاجی کا کوئی کاغذ ہوتا ہوا انگوٹھا لگاتا تھا ایک دفعہ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ یوں پین پکڑیں اور یوں کر کے ایک لائن لگا دیں گے نا تو وہی آپ کے سائن بن جائیں گے آپ سائن کیا کریں چھوڑیں انگوٹھے لگانے کو کہتا ہے پیڈ صاحب پین تے پکڑنا ہی نہیں تھا عجیب بندہ دیکھا اس کو پین پکڑنے سے کوئی خار کی کہتا تھا پین تے پکڑنا ہی نہیں تھا ہر جگہ وہ انگوٹھا لگاتا ہر جگہ کہتا ہے میں نے سکول کا مو نہیں دیکھا میں نے پین نہیں پکڑنا خیر ہم خموش ہو گئے پھر بعد میں وہ مجھے اپنا سنانے لگا کام کہ جی میرا کاروبار اس وقت نو سو کروڑ روپے کہا ہے وہ بندہ جس نے پین نہ پکڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے جو انگوٹھے لگاتا ہے اس کو اللہ نے ایسا کاروبار دے دیا کہ نو سو کروڑ روپے کا کاروبار کر رہے ہیں پڑے لکھے کہاں گئے تو رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے ایسی انفروں کو بھی اللہ رزق دے دیتا ہے تو اللہ تعالی رزق دیتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ سے مانگیں گے لفٹ کے مانگیں رو رو کے مانگیں آہ ہزاری سے مانگیں دل سے مانگیں اللہ عطا فرما لیتے ہیں لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سب پریشانیوں کو دور کرے اور ہماری انفرادی پریشانی ہے تو اپنی جگہ ہماری اجتماعی پریشانی ہے بہت زیادہ ہیں آپ دیکھیں ہمارا ملک کتنے بہرانوں کا شکار ہے امت مسلمہ کتنی پریشانیوں کا شکار ہے تو ہم امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں مانگیں اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں یہ جو مہنگائی کا عذاب آیا ہوئے ہیں اللہ اس کے منہ جات سب پرما لے اور اللہ ہمیں اپنی یاد والی جدگیتا فہمارے اللہ تیرے لینا بھی کیا جینا اللہ کے سوا زندگی کا کیا مزا ہے لہذا یہ آنے والے دن اللہ کی یاد کے دن ہیں اب اسے کوشش شروع کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حبادت خلوط کے ساتھ خشیت کے ساتھ سکون کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس الشیطان کے مقرب ریم سے اللہ ہمیں محبود فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين